ہائے سبیگو بے شک زندگی میں بہت ساری شاندار چیزیں ہوتی ہیں لیکن کچھ ہی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی میں ایکسٹر آرڈنری مانی جا سکتی ہیں ہاں جب آپ کو خسمت کھلنے اور حجیب و غریب سیچویشنز میں ایسے ادارن دکھائیں گی کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا اچھی بات یہ ہے کہ کسی نے انہیں کیمرے میں خید کر لیا تھا آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں جب KTVU کا ریپورٹر Alex Savage کی علامیتہ کنٹری میں ہوئی ٹرین درگھڑنا کی لائیو ریپورٹنگ کر رہا تھا اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ بس ایک کار کریش کی چپیٹ میں آتے آتے بچنے والا ہے Alex ہائیوے کے کنارے کھڑا تھا تو ابھی اچانک بریک لگنے اور ٹکر کی آواز کے کارن اس کی سٹوری ٹھہر گئی سوچنے کا بلکل بھی ٹائم نہیں تھا ایک سیکنڈ کے بعد جانے کیا چمتکار ہوا اور Alex کار کے پہیوں کے نیچے آنے سے بلکل بچی گیا کیا آپ دیکھنے والوں کے آشیرے کا اندازہ لگا سکتے ہیں بھاگ کے دھنی Alex کو اسی بات کے لیے کیمرے میں چپ ویگن کا شکریہ دہ کرنا چاہیے کیونکہ جب وہ ویڈیو شوٹ کر رہا تھا تب اسی نے صحیح سمیہ پر کار کو آتے ہوئے دیکھا اور ریپورٹر کو آواز لگا دی ان شوٹس کو دوبارہ دیکھیں یہ دیر ڈیول اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں لیکن سیوٹ گئے بھی بلکل پیشے وہ نکلا سکتے سے باہر نکلنے کے بعد اس نے ریپورٹنگ کرنا چھاری رکھا لیکن اس سے پہلے وہ اپنے کلیک کو تھنے بات دینا نہیں بھولا ویسکونسین ڈریفٹ ویسکونسین کے دیپیٹی چیسن فیبری کو تو بس اپنے من کی آواز کا شکریہ کرنا چاہیے اس دن موسم کافی خراب ہونے کی وجہ سے ہائیوے پر ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ڈرائیور کی مدد کرنے کے لیے اس نے کنارے پر اپنی گاڑی لگا دی تھی لیکن ایک اور ڈرائیور بھائیہ جو موسم سے بلکل بے پرواہ تھا وہ برپ سے ڈھکی سوڑک پر بہت ہی تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا اور پھر وہ اپنی کار پر کنٹرول خو بیٹھا جیسن تب اپنی کار کی اور واپس آ رہا تھا اور اسے بلکل این وقت پر پتا چلا کہ کوئی ٹوکیو ڈریفٹ مووی کا بھائیہ کرتا وازمارہ یہاں پر تو اس نے ایک منٹ کیلئے سوچا کار کی ٹراجیکٹری کا انمال لگایا اور پھر بھاگنے لگا ساہف ہے کہ بھائیہ ڈرائیور سپیڈ کم کرنے کی کوشش تو کری رہا تھا لیکن دس کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی سپیڈ پر بھی اس دو ٹن کی کار گانا بھائیہ بہت برا حال ہوا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے اس ویڈیو میں سٹار کو بہت آرام سے دنیا کے سب سے شانت ویکتھی مانا جا سکتا ہے برف ہوا اور تھنڈ کے باو جو گوڈ ڈے فیلہ ڈیلیفیا کے ریپورٹر سٹیو کیلی کو آن ایر جانا تھا بھائیہ اور اپنے درشکوں کو اس طوفان کے بارے بتانا تھا جو کی پورویٹ تٹ پرانے والا تھا دن کی شروعات کرنے کا شاید یہ سب سے خراب طریقہ تھا بھائی لیکن پھر کیا ہوا اسے دیکھ کر یہ پتا چلا کہ سٹیو فال تو چیز ہوگی بلکل بھی پروانی کرتا وہ سڑک کی کنارے پر گیا جہاں سنو پلو بہت تیزی سے کام کر رہے تھے وہ سڑک سے سرکشد دوری پر تھا لیکن سٹیو نے مزاک میں کہا شاید ان میں سے ایک درائیور ان کے رائیول ٹی وی سے اسے دیکھی ایسا لگتا ہے کہ وہ جان موچ کر کیلی کو برف میں دوانے کی کوشش کر رہا ہے اس گھڑنا نے سٹوڈیو میں بیٹے ہر ویکتی کو بہت رہا دیا لیکن ریپورٹر نے اپنا آپا نہیں خویا کچھ ہی دیر بعد اس نے شانتی سے اپنی سٹوری جاری رکھی کوئی اصلی پروفیشنل کو تھوڑا سا سنو فال کیا درہ سکتا ہے بلا ریلوے ٹریک کو پار کر رہا ہے اس بڑے ہی کانفیڈنٹ آدمی کو دیکھئے بھائیا شاید اس نے اچھی طرح دیکھ لیا ہوگا کہ ٹریک کھالی ہے اور سرکشید بھی ہے ہاں صحیح ہے آسٹریلیا کے اس من موجی کوئی دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا اس نے آس پاس بھی نہیں دیکھا اور یہاں تک کہ اس نے وارننگ سگنل پر بھی دھیان نہیں دیا سپیشل بیریئر بھی اس کا راستہ نہیں روک پایا کیونکہ وہ اس پر چڑکر نکل گیا آپ کی تو اب تک روک آب گئی ہوگی آپ دیکھ سکتے کہ اس آدمی کو ترنت ہی اپنی لاپروائی کا اندازہ بھگتنا پڑا اور وہ ٹرین کے پہیوں کے بیچ غم ہو گیا حیرت کی بات ہے اسے اپنے غیر ذمہ دارہ روئیے کا کوئی سبق نہیں ملا ایک اور کیمرے نے دکھایا کہ وہ مرنے سے بال بال بچ گیا لیکن پھر بھی وہ زمین پر بری طرح گرا میں نہیں پتا کہ اب وہ کتنا بڑا ہو چکا ہوگا پتا نہیں سر کے بال بھی بچے ہوں گے کی نہیں لیکن اسے یہ سبق زندگی بھر یاد رہے گا کسم خدا کی کیریہ ہوں ویسے تو چائری زو کے سکرمچاری کو یہ بات بلکل پسند نہیں آئی کہ آسٹریلیا کا یہ آدمی ٹرین سے ٹکر کھا کر اتتا ہمشور ہو گیا بھئیا اسی لئے اس نے کچھ اور بھی ادھک ریکلیس کرنے کا سوچا وہ اپنے آپ کو بہت بڑیا اینیمل ٹرینر سمجھتا تھا اس لئے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھئیا وہ ایک ٹائگر پا لے گا اور اس کے ساتھنا بلکل گھریلو بللی کی طرح رہے گا ذرا دیکھیئے پاگر آدمی کیا کر رہا ہے وہ اس خون کے پیاسے جانور کی پیٹ پر سواری کرنے کی کوشش کر رہا ہے سو دیکھ رہا اس کے کان کیسے پکڑ رکھیں یا تک کہ اس کی پونج بھی کھیچ رہا ہے اس کا لگ رہا ہے بہت بادوری کا کام کر رہا ہے خوش ہو رہا ہے کہ اس نے یہ ویڈیو خود آن لائن اپلوڈ کر دی دیکھ رہا کانفیڈنس کے پیسے ہے ورنہ سب ایک جیسے لیکن یوزرز کو نہ اس کے جانوروں کا رویہ پسند دیا اور انہوں نے زو کے مینجمنٹ سے اس کی شکایت کری اور پھر بات کی پڑتال کی گئی جہاں تک یہ اندازہ ہے کہ اس کرمچاری کی نوکری جو ہے وہ چلی جائے گی جانی بھی چھئیے لیکن پھر بھی وہ آسانی سے چھوٹ گیا سنجھو اس آدمی کو بھگوان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ٹائگر امیس سے ادھک ویل مینٹ تھا نہیں تو بتا دیتا کہ بھائیا وہ اصولی ٹائگر ہے ایک تھا ٹائگر یا فیک تھا ٹائگر میکسکو سیڈی کے زو کیپر ایڈوارڈو سیریو کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ جنگلی جانوروں کو کیسے سمالتے ہیں وہ بڑی شانتی سے خطرناک شیر کو گلے لگا سکتے ہیں اور ہنسک جانور کے موں میں اپنا ہاتھ ڈال سکتے ہیں لیکن ہم آپ دیکھیں گے کہ کوئی کترا بھی ایکسپرڈ کیوں نہ ہو بھائیا اپنا دیار ایک منٹ کے لیے بھی پھٹکنے نہیں دینا چاہیے ایڈوارڈو اپنے پالتو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے دھیانی نہیں دیا کہ ایک چیتا شکار کے موڑ میں آ چکا بھائیا بیچارہ اور سوادشت انسان آئے ہائے چیتے کی اور پیٹ کر کے بیٹھا تھا ایک دم پرفیکٹ چکار تھا چیتا حملہ کرنے کے لیے بلکل تیار تھا لیکن تب ہی اچانک سب کچھ بدل گیا آسٹلین نام کا ٹائگر اپنے پیارے انسان کو بچھانے کے لیے دوڑا وہ ہتھیارہ مارنے میں سفل نہیں ہوا لیکن وہ ایڈوارڈو کا پیر چبا گیا لیکن آسٹلین کے ساتھ مل کر کیا ٹائگر نے اسے جلدی سے اس کی جگہ پر پہنچا دیا کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ بھائیا چیتا حصل میں اتنا خطرناک نہیں ہوتا بھارت کے لوگ آپ کو کچھ اور ہی بتائیں گے واہ ایک جنگلی بللی نے پورے مولے کو ڈرہا کے رکھا ہوا تھا وہ چپ چاپ گھروں میں گھس جاتا تھا اور آتے جاتے لوگوں پر حملہ کر دیتا تھا آنت میں اسے پکڑ ہی لیا گیا پھر ساکر فین پیارٹ آپ کو شاید پتا ہی ہوگا کہ برزیل میں ساکر سب سے لوگ پری اکیلے لیکن آپ کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا کہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ بھائیا بچے بولے مائلائے آدمی اور یہاں تک کہ توتے پر بھی اس کا جنون سوا رہا کہ آپ نے کبھی ایک توتے کو ساکر کی میدان میں دیکھا ہے نہیں دیکھا پھر اس سندر چیز پر آپ ایک بر نظر ڈالیے جو برزیل کی مائلاؤں کی ٹیم کی ابھیاس میچ کی بیچ میں اسٹیڈیم میں آیا اور ایک کھلاڑی کے سر پر بیٹ گیا جیسے اس کی پرفارمنس کی تاریف کر رہا ہو پر ریفری سمجھیا کہ چڑھیا کو کیا چاہیے وہ بال چھونا چاہتا تھا جب چڑھیا کو بال کی کرنے کی پرمیشن مل گئی تو اس نے بھی گیم آگے بڑھانے کی پرمیشن دی دی اور میدان چھوڑ کر چلا گیا کیا بات ہے آپ کو فلم تو یاد ہوگی نا فائنل دیسٹینیشن جس میں ٹرک سے ایک لٹھا گر کر سیدھے کار کے شیشے میں ٹپا کھا گیا اسے ٹکرا گیا تھا پتہ چلتا ہے کہ بھئیا ایسا صرف فلموں میں نہیں بلکہ اصل میں بھی ہوتا ہے اس کا ایک بڑی ایسا ایکزامبل ہم آپ کو دیتے ہیں ایشلی لوٹر ملک نام کی ایک مہلا ٹیکسس میں ہائیوے پر ڈرائیو کر رہی تھی سبھی سڑک پر ایک میٹل کا ایک پائپ دکھائی دیا اسے پھر جو آپ وہ تو بھئیا کچھ ہورر مووی کی طرح تھا سامنے والی کار پائپ سے ٹکڑا گئی پھر پائپ ہوا میں اچھلا اور بولٹ کی طرح ایشلی کی کار کے سامنے والے شیشے کو چیر تے ہوئے ڈیش بورٹ اور پیسنجر سیٹ کی بیچ میں اٹھ گیا پسمت سے مہلا اکیلے ڈرائیو کر رہی تھی اور نہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ دوسرے انسان کے ساتھ کیا ہوا ہوتا مالی کیلی زی نے موٹر بائک چلانا اب یہ حالی میں شروع کیا ہے بھئی ہے تو ابھی نہ وہ بہت سافدھانی بڑھتا ہے وہ آسانی سے ریڈ لائٹ سوٹ سکتا تھا لیکن اس نے نا تھیر کے ساتھ دوسرے کی طرح ویٹ کیا لیکن دوسرا ڈرائیور جس کی گاڑی مہنگی تھی وہ بھئی خود کو کانون سے نا اوپر سمجھتا تھا مالک کے ہلمٹ پہ گو پرو کیمرہ لگا تھا اس نے سب ریکارڈ کر لیا کہ کیسے وہ سپورٹ کار تیز رفتار سے آئی اور سیو بی کے کھلونی کی طرح سے اس نے پلٹ دیا ٹکھر لگنے سے موٹر سائیکل والا بھی ہوا میں اچھل گیا اسے بھی کافی گہرے چوٹے آ سکتی تھی لیکن لگتا ہے کہ اس کی رگوں میں کسی سٹن ڈو میںن کا خون دوڑ رہا تھا ایلی جی نے کسی طرح جیپ کا تالہ پگڑ لیا اور کچھ دور تک کسٹتا ہو اپنے پیرو پر کھڑا ہو گیا اور اسے کیول کچھ کھڑو چاہیے آئی اسا تو بھائی کسے آکشن فلم کا ایرا ہونا چاہیے مدے کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ سابدھان رہنا چاہیے سکول بس سیدھے آپ کے گھر کی آگے رکھتی ہے آپ کو کیول بس کچھ ہی دور چلنا ہوتا ہے اس تک پہنچنے کے لئے لیکن نہیں آپ ڈھیلے نہیں پڑ سکتے ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی کار آ جائے جس کا بریک فیل ہو جائے اور وہ سب کچھ برواد کھر دے اس باملے میں کچھ ایسا ہی ہوا یہ لڑکی بس سے اتری تھی اور گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی تب ہی ڈرائیور نے بس کی سائیڈ سے آتے ہوئی کار دیکھئے اور سٹوڈنٹ کو واپس بلا لیا حالانکہ کار لڑکی سے تھوڑی دور سے گھوزر گئی لیکن بریک فیل ہونے کے کارن کار کہیں بھی جا سکتی تھی اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ خطرہ کئی سے بھی آ سکتا ہے اس لئے زیادہ سابدھانی برتنا بہت ضروری ہے پولیس آفیسر روز ہی اپنی زندگی دھاو پر لگاتے ہیں یہ تو سبھی جانتے ہیں لیکن سارجنٹ تھومس ڈین ان لوگوں میں سے جو موت سے بال بال بچے بھئیہ تیس سال کے ایک چور فلیپ مارچ کا پیچھا کرتے ہوئے اچانک دونوں آمنے سامنے آگئے آدمی کار سے باہر نکلا اس نے گن اپنی سر پر لگا کر رکھی تھی لیکن اس کا موڈ بدل گیا اور اس نے پولیس پر گولیا ورساری شروع کر دی اس سمیں تھومس کو لگا گی اس کا تو ہیٹ ہوا میں اڑ گیا ہے جب تک کہ اسے درد محسوس نہیں ہوا اس کی خصمت تو دیکھئے گولی نے ہیٹ میں چھیت کیا سارجنٹ کی کھوپڑی کے اوپر سے ہوتی ہوئی ہیٹ کے دوسری طرف سے باہر نکل گئی سمجھ رہو اس کی خصمت کے ستارے کتنے بلند تھے ہے نا موسیقی